تیوی نائن بارٹلنش کے سائی وولٹیڈ شد پولٹیکل شو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج میں پہلا سوال آڈین سے پوچھوں گا آپ لوگ یہ بتائیے کہ دیش کا وہ کون سا نیتا ہے جو بھارت میں ودے شو میں فیس بک میں یا ٹوٹر پر سب سے زیادہ لوگ پر یہ ہے جس کے سب سے زیادہ فینز ہیں بتائیے نریندر موڈی جی ہاں ظاہر ہے نریندر موڈی ویسے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جلد ہی پردان منتری نریندر موڈی بھی تیوی نائن کے اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں آئیں گے لیکن آج کے شو میں ہمارے مہمان نریندر موڈی نہیں بلکہ بی جے پی کے ایک ایسے نیتا ہیں جن کے خود پردان منتری نریندر موڈی بھی فین ہیں ایسے بیسے فین نہیں ہیں خود پردان منتری جی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی ہر سوشل میڈیا پوسٹ کو پڑھتے ہیں کوئی اندازہ لگائے گا کہ وہ نام کون ہے چلیے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں سواگت کریے تالیوں کے ساتھ ناغلینڈ بی جے پی کے اجکش ناغلینڈ سرکار میں منتری بی جے پی کے جوشیلے اور تیسترار پروکتہ جو راجنیتی میں ہیں گنی سوشل میڈیا پر زبردست پنی ویسے تو آدمی ہیں بہت سکت لیکن اپنے گرو جی یعنی نریندر موڈی کے ہیں بہت بڑے بھگت زوردار تالیاں ڈیمزن امنا علونگ کے لیے سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آئیے بیٹھئے میرے پات سیوگیاں ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ ہیں سربی ہیں پرتما ہیں آپ ندی ہیں انجلی ہیں آپ سے میرے سیوگی اور میں جو زوال بوچیں گے اسے پہلے سکرین پر یہاں پر میں چلتا ہوں آپ کو اور درشکوں کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں زارہ اس ویڈیو کو پلے کریے پرانی دلی ریلوے سٹیشن میں جب اترا تو ہمارے ناغلین پردیش سے بھی زیادہ آبادی وہیں دیکھنا ہم تو وہاں ہی چوک گیا چھوٹے آنکھ ہونے سے ایک فائدہ ہے گندگی کم گستے ہیں کوئی لوگ یہ فیلا دیا ہے کہ ناغل لوگ آدمی کھاتا ہے وہ کھاتا ہے اور ہم کو دیکھ کے تو اور جیدہ شک ہونے لگا زوردار دالیا ہو جائے اس پر بیسے تو آپ ناغلینڈ کے ٹورزم اور ہائر ایڈوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن منسٹر ہیں لیکن آپ کے فینز آپ کو وائرل منسٹر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو لکھتے ہیں سب وائرل ہو جاتا ہے بھگوان کا کرپہ ہے بھگوان کا کرپہ ہے کی ہماری خیال سے لوگوں کو ہمیں پسن ہے اور ہم لوگوں کو پسن ہے تو تھوڑا بہت وائرل ہو جانا ضروری بھی ہے ضروری بھی ہے ضروری بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے وائرل ہو جانے سے آج کی سمیہ میں تھوڑا سا ہسنا تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر ہسنا اور اپنے اپلوپدیوں کو صحیح طریقہ سے لوگوں کو پہنچانا وہ بہت ضروری ہے صحیح بات ہے اور اتنا سیریس رہتے ہیں سب لوگ ہماری انکرز کو دیکھیں اتنا سیریس ہیں مگر ہم سبوں کو کچھ نہ کچھ وجہ ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ چلنے میں اور خوشی سے ایک دوسروں کی اوپر اچھے سوچ لے کے بڑھانے میں اچھا رکھنا چاہیے تب سب کچھ سندر ہو جاتے ہیں all is well ہو جاتا ہے all is well all is well ہو جاتا ہے میں سوالوں کی شروعات کروں اس سے پہلے ایک فین کا جو بیان ہے یہاں پر وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں کے ہمارے بی جے پی پریسیڈنٹ تیم جن ایمنا کی باتیں آج پورا دیش سنتا ہے مجھا لیتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر بن ناغالینڈ اور نارسز کو شاندار طریقے سے ریپریزینٹ کر رہے ہیں میں بھی سوچل میڈیا میں ان کو ہمیشہ دیکھنے کا تو کوشش کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیے مجھے آپ نے ایسا کیا ماجیک کیا کرشمہ کیا کہ پردھان منتری جی کوئی اپنا فین بنا لیا آپ نے وہ ہمارے گروہ جی ہے میں ان کا فین ہوں وہ نہ کی وہ میرے فین وہ ہمارے شبدوں کا کمیہ ہو جاتے ان کے بارے میں بولنے کے لئے کیونکہ وہ ہم جیسے وقتی کو بھی ہم جیسے کارے کرتا کو بھی وہ ایک بہت بڑا وجود دیتے ہیں اور سامرد دیتے ہیں ان کی ایک لائن کی کارن ہمارا زندگی جھنگا لالا ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں آج آپ نے بھی بلا لیا اس کے کارن اس کے لئے بہت بہت دنے والد ان کو آپ کیوں سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا ہوئی تھی وہ ملاقات نہیں کون سے سمیہ میں ملاقات ہوا وہ تو میں تاریک اور سمیہ نہیں بول پا کوئی بات ہو مگر سنگٹن کے وشے میں کافی کاریکروں میں ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا زیادہ لوگوں سے زیادہ کیوٹ ہوں تو وہ دیکھتے ہیں سمو آپ بھی آ گیا کیا سمو ٹھیک ہو نا تو اتنے میں ہوں میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ آپ کیوٹ ہیں شبیرہ باقی آپ کیوٹ ہیں لیکن ایک یہ بات بتائیے کہ ناغالانڈ سے آپ آتے ہیں تو سب جانتے ہیں لیکن آپ بہت لمبے سمیہ تک ممبئی اور پونے میں بھی رہے ہیں تو آپ کی جو کہانی ہے وہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ ناغالانڈ سے ممبئی سے پونے اور پھر باپس ناغالانڈ کی کہانی کیا ہے ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ میں بمبئی میں ہی رہوں گا ہم لوگ بمبئی بولتے ہیں ممبئی آج کل آپ لوگ بولتے ہیں اور پونے میں اتفاق کے بات تھے کہ میں پونے میں بھی قریباً دو سال رہے وادیا میں تھا اور ایک فلم دیکھا تھا میں نے آج نبی وہ ناغالان میں دیکھا تھا تھوڑا ابھی بھی یو آئی ہوں مگر مجھے کل پرسو معلوم پرا کہ یہاں منترالے میں یو آ سرف انتیس سال کی عمر تک کو یو آ بولتے ہیں ہمارے یہاں یو آ پچاس سال تک کو یو آ بولتے ہیں ابھی بھی یو آئی ہوں اس سمیں اور چھوٹا یو آ تھا اس سمیں آج نبی فلم دیکھا تھا سنیل شیٹی اور اکشے کمار والا راج نیتی میں پچھتر بھی یو آئی ہے تو آپ جانتے ہو اور بھی یو آئی ابھی تو بہت موڈی جی گرو جی سے یو آئی کون ہو سکتے ہو تو آج نبی پکچر دیکھا تھا میں نے اکشے کمار اور سنیل شیٹی کو دیکھا شلپا شیٹی کو بھی دیکھا تھا اور ہمارے خیال سے روینا ٹندن بھی تھے اس فلم تو ایکچولی بمبائی جانے کا اچھا وہ آج نبی فلم کی کارن ان بیلڈنگوں کو دیکھنے کے لئے اور ان ستانوں کو دیکھنے کے لئے مجھے بہت زیادہ اچھا تھا تو یہاں سے بمبائی پہنچا دادر آج نبی فلم کے کارن یا روینا ٹندن اور شلپا شیٹی کے کارن وہ سنیل شیٹی اور اکشے کمار اس سمیں ان دونوں کو ہی تو دیکھنے کا کون اچھا رہیں گے روینا ٹندن اور شلپا شیٹی دیوار وہ اپنے بیسٹ تو ان کو بھی دیکھنے کا اچھا تھا تو ان کو مل تو نہیں پایا اور بمبائی میں رہ کے وہاں کچھ نوکریہ کیا اور چوپاٹی میں کچھ دندہ کیا تو دندہ کی شب مطلب انڈی بیچنے کا کام بھی کر کے دیکھا ہم نے لیکن دیکھیں آپ کتنی اچھی بات ہے کی شلپا شیٹی اور روینا سے ملنے کے لیے آپ ممبائی گئے اور اب لوگ ناغلینڈ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے زوردار تالیا ہو جائے اس کے لیے آپ وہاں کے ٹوریزم منتری بھی ہیں لوگ آپ سے تصویریں کھٹوا دیں پردیمہ انڈی سوال میں رہی ہے کہ اپنی راجنیتی کو آپ ناغلینڈ تک ہی سیمت رکھنا چاہتے ہیں دلی آنے کا بھی ارادہ نہیں دلی بہت بڑا راجدھانی ہے سارے دیش کا راجدھانی ہے ابھی بھی تو دلی تو ہوں آنے جانے میں تو آ جاتا ہوں چلا جاتا ہوں مگر ابھی ناغلین میں ہی رہے تو ٹھیک ہے آپ جب پہلی بار دلی آئے تھے تب کیا ہوا تھا وہ پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ بھی گزبانی پھر میں آپ سے پورا قصہ سنوں گا میں جاؤں گا اس کو یہاں پر پلے آن کریے اور زرہ زوردار تالیاں بجائیے گا اس کے علیکم پلے آن کریے پلے آن کریے انیسو نینیانوے میں جب ہم پہلے بار دلی آیا پرانی دلی ریلوی سٹیشن میں جب اترا تو ہمارے ناغلین پردیش سے بھی زیادہ آبادی وہیں دیکھا ہم تو وہاں ہی چوک گیا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ناغلین کہاں ہیں وہاں جانے کے لئے وزا چاہیے کیا اور کوئی لوگ یہ فیلا دیا کہ ناغل لوگ آدمی کھاتا ہے وہ کھاتا ہے اور ہم کو دیکھ کے تو اور زیادہ شخص ہونے لگا کیا آپ نہیں سننا چاہیں گے کہ یہ پورا قصہ کیا ہے ہاں یا نہ کیا آپ نہیں سننا چاہیں گے یہ پورا قصہ کیا ہے کیا ہے اوکے کیا ہے پوری کہانی بتائیے زراہ گوارڈی سے ہماری خیال سے بھرمہ پوٹر ایکسپریس کر کے ایک ٹرین تھا تو تین دین تین رات ٹرین میں بیٹھ کے آ گیا میں ایک ہلا تھا اسے میں اور ڈیماپور ریلوے سٹیشن چھوڑنے کے باد ڈلی ریلوے سٹیشن اسے میں پورانی ڈلی ریلوے سٹیشن میں جب ٹرین سے اترا کیوں نہیں چوکیں گے ناغلین میں ابھی بھی دس ہزار کی اگر کوئی سمو جورانا چاہیا وہ بہت ہی آسم بہو بات ہے وہ الگ بات موڈی جی کی کاریکرم میں آ جاتے ہیں لوگ ان کو پیار کرتے تو آ جاتے مگر جب پرانی ڈلی ریلوے سٹیشن میں 1999 میں اترا مجھے مالوم نہیں تھا کہ میں کہاں اتر گیا پیچھے میں ایک بیک تھا لنبا سا سائیڈ میں ایک بیک پکڑ کے تھا ایک وہ ہوای شرٹ لگایا ہوا تھا لونگ ہاف پین ایک اتنا تک پین کے اترا اور وہاں تو مطلب جندگی میں اتنا آدمی ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں تو اتنا پلیٹ فورم تھا کہ کس طرف نکل کے جائے پورا بات تو میں نہیں کہا اس کاریکرم میں میں وہاں کھو بھی کیا تھا کس طرف سے نکل نا وہ بھی معلوم نہیں تھا سکھ لوگوں کو پوچھ نا پرا کہ ہم کو کس طرف نکل نا ہے اور نکل تے نکل تے ایسا جگہ نکلا میں خود نہیں جانتا ہوں آج کی کون سا جگہ میں نکلا اس کے بات ایک سردار جی کا اوٹو میں بیٹھ گووینپوری extension پہنچا بڑی کٹھن چنوٹی رہی لیکن ایک بات بتائیے اب آپ ڈلی آتے تو کیسا لگتا ہے کیونکہ ڈلی کے آبادی ساڑھے تین کروڑ پورے 39 آبادی کا قریب ستر فی صدی زیادہ ہی ہوگا ڈلی چنس کم ہوتا ڈلی آدمی جیسا تو لگتا ہے اور ہمارے خیال سے پوروطر کی لوگوں کو تھوڑا اور دھیان دینا چاہیے ان کا بھی اچھے کام ہیں ہم لوگ مانتے ہیں یہ بات مگر ہر ایک چیز صرف راجنیت گروپ سے وہ نہیں لینا چاہیے بڑا بڑا پوائنٹ رکھا آپ نے ندی تیمجین جی آپ نے کیونکہ ڈلی کے بات کی تو آپ ناغلین کے شکشہ منتری ہیں اور ڈلی میں مکھ منتری ارون کے جریوال کہتے ہیں کہ پورے دیش کو ان کے education سسٹم سے سیکھنا چاہیے تو آپ سیکھنا چاہیں گے وہ غلط بول رہے ہے کہ جریوال جی دیلی کی شکشہ کی وشے میں وہ اچھا کر رہا ہوگا مگر اس دیش اتنا الگ ہے ڈائیورس ہے کہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناغنین کی شکشہ کی طرح وہ کر سکے تو وہ بہت بڑا بات ہوگا چنوتیاں بہت ہے یہ چنوتیاں اتنا نہیں ہے سب بڑے بڑے گھڑوں میں رہتے ہیں سب کے پاس اپل پیسہ ہے سب کے پاس ان کا منیسپل کا بجٹ ناغنین کا تین گنا پانچ گنا بجٹ ہے آپ ایک چیز بتائی مجھے کانگریس کی وچار دھارہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں راحل گاندی کو آپ کیسے دیکھتے راحل گاندی ایک یوہ نیتا ہے اور وہ بھی نیتا ہے بننے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں ان چیزوں میں تو مگر تھوڑا سمیں ہماری خیال سے لگے گا جیسے ہم کو بھی تھوڑا سمیں چاہیے اور کانگریس کی بارے میں کیا بولنا ہے دیش واسی سب جانتے ہیں انہوں نے بھی پچاس سال سے آدھیک راج کیا ہے اور ہماری موڈی جی نو سال میں کیا کیا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں آج راج نیتی ہے بول کے ایک دوسروں کی اوپر صرف لنچن کر کے کچھ کچھ بولنا ضروری بھی نہیں ہے اچھا میں آپ اپنے سوشل میڈیا پر راحل گاندی کی تاریف کی تھی میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں ایک بار آئیے اب یہ آپ مجھے بتائیے گا کی وہ ایک سٹائر تھا یا تاریف تھی ذرا اس کو play on کر یہاں پر یہاں پر ماننا پڑے گا فوٹو تو اچھی ہے confidence اور pose بھی next level کا ہے یہ راحل گاندی کے photo پر آپ نے لکھا تھا ذرا زور دار تالیا ہو جائیں confidence اور pose بھی next level کا ہے یہ کونسے confidence اور pose کی آپ بات کر رہے تھے آپ نے خود دیکھا تو یہ سٹائر تو نہیں تھا یہ تاریف تھی تاریف تھا اچھا ہر ایک چیز سٹائر کیوں کرنا سمجھ نیوالا سمجھتا ہے ان کا تارے الگ الگ طریقہ کا pose ہے آج کل انیا pose دیکھ رہے ہم لوگ ان کی positions کی pose مجھے تو فوٹو کس طرف سے بھی گول مولی دیکھیں گے ہمیں تو pose لینے کا موقع نہیں ہے تیمجن جی کافی بے باکی سے آپ سوالوں کا جواب دے رہے ہے کیونکہ راحل گاندھی کے بیارے میں بات ہو رہی ہے تو میرا سوال راحل گاندھی کو لے کر کہ ہی ہے اب آپ نے دیکھا کہ راحل گاندھی کیلئے بڑی مصیبت ہو گئی لوگ صفحہ سدستہ بھی چلی گئی ان کا بنگلہ تک چلا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ راحل گاندھی کی اس لڑائی میں ان کو پبلک کی سمپتی بھی مل رہی ہے نہیں دیکھو ہماری دیش کا یہی سامرت ہے کہ سب کچھ سب کوئی کو ملتا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی وہ بیت رہا ہے یا تو ان کی کارن ہے پبلک کی کارن تو نہیں مگر ہماری دیش کے لوگ ایسا ہے کہ سب چیزوں کی اوپر من دیتے ہیں اور ان کو اس چیز کا من بھی مل رہا ہے مگر ان نے جو بات کیا وہ تو غلط کیا نا ہماری خیال سے آپ ان کر لوگ ان کے پیچھے پر لیکن حقیقت یہ کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اس بات کو آپ مانیں گے بھارت جوڑو یاترہ کے زریعے جو انہوں نے کرا اب بھارت جوڑو یاترہ کی اگر بات آتی ہے تو ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کی کرنا پڑے گا صرف جا کے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا لائٹ کرتا ہوں میں ایک رابیڈ فائر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ اپنے ون لائن اپنے سٹائر اپنے ونگ کے لئے جانے جاتے ایک تصویر آئے گی اس تصویر پر ایک لائن میں آپ کو کچھ بولنا ہے جو آپ کے من میں آتا ہے پہلا تھوٹ آپ کو بولنا ہے زوردار تالیا ہو جائیں یہ لائیو ٹیسٹ ہے آپ کے سٹائر کا ذرا play on کر پہلی اور ہر جواب کے بار تالیا زوردار ہونی چاہیے ذرا play on کر پہلا پہلا فوڈوگراف ٹھیک یہی ون لائنر ہے آپ کی اگلی تصویر جو ہے وہ دکھائی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ تم جن دی واندر فل ٹیسری تصویر play ڈاون اب اس تصویر کا کیا دیں گے آپ اس کے لئے کیپشن ملنا ہی بہت مشکل ہے اس کی کیا وجہ میں جان سکتا ہوں میں کل رات کو ٹویٹ کر دوں گا اب میں آپ کو اگلی تصویر دکھا رہا ہوں ذرا play کریے اس کو یہاں پر اگلی تم جن جی crazy okay کالیاں تھوڑی کم آ رہی ہیں but nevertheless اگلی تصویر دیکھئے پیمجن جی کیا ہے واو okay ایک لائن جو مید کرا تھا آپ تے آدھے ورڈ مہی نپتا دیا چلیے نیکس تصویر دکھائیے ای ای نولیجبل نولیجبل okay اگلی تصویر میری فیوریٹ بھی اس پر کیا کہیں گے آپ سمپل موکی منتری ان چیزوں کو رکھ کے ہمارے خیال سے انہوں نے استفاہ واپسی کر لیا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کو لے کر چرچہ کافی دنوں سے چل رہی ہے اور وہ ہے یونیفارم سیوال کوٹ ایک دیش ایک کانون کیا یہ کانون ہونا چاہیے آرٹکل جلت نہیں ہے تو ان چیزوں میں ہماری خیال سے مہارت سرکار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو بچانکی میں رکھتے ہیں ناغلینڈ سے آپ ہیں ناغلینڈ میں پھر دھارہ تین سو ستر رہ تین سو اکتر اے کا کیا ہوگا نہیں دھارہ تین سو اکتر اے جو ہے ناغلینڈ کی لوگوں کی لئے ایک سیوگارڈ ہے کنسٹیٹوشنل سیوگارڈ ہے نوٹ ونسٹینڈنگ اینیتنگ اوپ پارلیمنٹ اس کو پریزرک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ناغلینڈ جو ہے وہ بہت سمیے کی بات اس دیش کی راستی ویچاردھارہ کی ساتھ جوڑنے کا کوشش میں ابھی بھی چل رہا ہے ٹھیک پردما نورتیسٹ میں چونکہ آپ مہین سے آتے ہیں نورتیسٹ میں کئی ساری جن جاتیاں ہیں اور ان کو وشیش ادکار بھی سمویدھان میں ملے ہوئے ہیں جسے خاصی سمودائی کی بات کرلے میں گھالے میں ہیں اور وہاں پر میٹریارکل سسٹم فالو ہوتا ہے ماترکل ہے جو سمپتھک ادکار ہے وہ بیٹیوں کو ملتا ہے بیٹیوں کو ملتا ہے اس پر آپ کی کیا بچار دیکھو ایک چیز ہوتا ہے یونیفورم سیول کورٹ جو ہے اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں دلی میں ہماری دوستوں کی بیچ میں بہت سارے منترالی جاتا ہوں گائیڈ لائنز بہت ہوتا ہے یونیفورم سیول کورٹ ایک گائیڈ لائن ہے گائیڈ لائن لوگوں کو ونچت ہونے کے لئے گائیڈ لائن نہیں ہو سکتے ہیں گائیڈ لائن لوگوں کو انکلوسیف کرنے کے لئے گائیڈ لائن ہوتے ہیں یونیفورم سیول کورٹ بہت اچھا سیول کورٹ ہے مگر ہماری ڈائیورسٹی کو بھی پریزرف کرنا اسی یونیفورم سیول کورٹ کی آدھار میں ہم لوگوں کو بھی پریزرف کرنا پڑے گا اور اس چیز کے لئے ہمارے کیعال سے آپ بھی تو بات چیت ہی چل رہے ہیں بہت اچھی بات بول دیئے میں تالی اس کے لئے خود ہی بجا دیتا ہوں کہ گائیڈ لائن جو ہوتی ہیں وہ انکلوسیفنس کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ اس کو leave out کیا جائے بہت سیریز باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کا بیان دکھانا چاہ رہا ہوں on a lighter note آئیے ذرا یہاں پر اور یہ بیان دینے کے بعد آپ پورے دیش میں ایک بار پھر وائرل ہوئے تھے ذرا دکھائیے ہمارے آگ بھی چھوٹا ہے مگر دیکھنے میں بہت اچھے طرح سے دیکھ سکتا ہوں چھوٹے آگ ہونے سے ایک فائدہ ہے گندگی کم گستے ہیں اور بہت کبھی کبار منچ میں بیٹے ہوئے لمبا جب کاریکرم چلتے ہیں ہم نے ایک طریقہ سے سو بھی جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں پڑتے کہ وہ سو رہے یا جانے یہ جو آپ کا بیان تھا اس منچ پر تو آپ ابھی تک نہیں سوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوں لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کاریکرم میں آپ تھوڑا سو گئے ہو بہت بار ہوا ہے کیا سنتوز جی کو مت بولنا ویسے مزاگ مزاگ میں ایک مددہ ضرور یہ اٹھا تھا اور وہ مددہ آپ کے تاج محل یاترہ سے جڑا ہے وہ بھی میں آپ کا ذرا دکھانا چاہوں گا آئیے ذرا اس بار تاج محل یاترہ سے ایک بار سن لیتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے تاج محل یاترہ کو لے گئے ذرا بھیان کریں اس کو یہاں پر ہم انیس سو نینیانوے میں تاج محل دیکھنے گئے تھے اس سمیں عام آدمی کی لائن میں ہماری دیش پاسیوں کے ساتھ ہم بھی جور گئے اتنا لنبا لائن میں رکھنے کے بعد جب کاؤنٹر پہنچا مجھے دو آدمی لے کے دوسرا لائن میں لے کے گیا مجھے معلوم نہیں تھا مگر اس سمیں میں گشنے کے لئے بیس دولار لیتے تھے تو بیس دولار تو زندگی میں ہم کو اس سمیں میں ملا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں تھا تو اس طرح ہو کے مجھے بہت کنوینس کرنا پڑا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ناغلین سے ہیں یہ تو واقعی میں میرے لئے بڑا چندہ کا وشہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا ابھی کہ اس طریقے سے ہوا تھا پورا قصہ کیا سارا بتائیا تو اس سمیں یوبا تھے بہت جوان تھے اور پریم کرنا کون نہیں چاہتے تو ہم بھی اس پریم کی نشانی کو دیکھنے کے لئے چل پڑا یہاں سے ٹیکسی اکسی کر کے دو تین دو سلوگ ہم لوگ چلا گیا اور جس طرح اینیہ دیش کی لوگ وہاں لنبے لنبے کاؤنٹر مطلب لائن ہوتے تھے کاؤنٹر پہنچنے کے لئے ہم بھی وہاں ہم کھرے ہو گئے تو اتنا میں کی مہنہ تھا ہمارے کے میں یا جون کی مہنے میں تو کافی گرمی اس کے ساتھ پسینہ کے بعد قریبا چالیس پہتالیس ایک گھنٹے کے بات وہ لائن پہنچ گیا تو مجھے دیکھتے ہی جو کاؤنٹر میں دو تین ویکتی تھے تو انہوں نے ٹپنی دیتیا ہی اس کو وہاں لے کے چلو تو دو ویکتی بولا یہاں ہوں کرکے ہم کو وہاں سائیڈ میں لے کے چلا گیا جو ویدیشیوں کے لئے تھا تو اس سمیں ہمارے خیال سے تیس یا پہتیس روپیا پرتی دولار ہوتا تھا وہ بولا کہ بیس دولار دو میں بولا میں ناغلین سے ہوں ان کو معلوم نہیں تھا کہ ناغلین کہا تھا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ مجھے کیا بولنا پڑا کنونس کرنا پڑا آپ نے کیسے کنونس کیا پین کٹ کہیں کہیں سے نکالنا پڑا اس کا بات میں بولا کہ آسام کے بات ناغلین آتا ہے ہاتھ بھی ایسا کرنا پڑا آسام کے بات ناغلین آتے ہیں پروتر کے بارے میں بولے تو پہلے تو صرف بنگال تک جانتے تھے دیرے دیرے آسام کے بارے میں معلوم ہوں وہ چائے کی کارن اس کے بعد تو دیش ہی ختم ہو جاتا تھا ناغلین آرونچل مزورام تو نام ہی نہیں تھا سر آپ نبے گی دشک کی بات یہ بتا رہے ہیں جب آپ آگرہ گئے تھے اور آپ کو یہ فیس کرنا پڑا اب دو ہزار تیئیس میں ہم ہیں ہمارے بھارت میں بھارتیوں کے ساتھ کیا اب بھی نسل بھیدی ٹپنیاں یا بھید بھائو کسی قسم کا ہوتا ہے یا پوروتور میں اس طرح کا کوئی سامنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے وہ چیز ہم سب لوگوں کی مانسکتہ کو نہیں بدل سکتے ہیں کہیں بھی ہو سوچ بچار اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہماری پوروتر کی لوگوں کو یہاں بھی تکلیف ہوتا ہے اسی طرح بہت ہماری دیش ویبینے دیش کی لوگ ہماری پوروتر کی ستانوں میں ان کو بھی تکلیف ہوتا ہے نہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں example yes آتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے تو ٹیک جرود کرتے ہیں digital platform میں تو اور میں یہ اپیل کروں گا کہ جو لوگ بھید بھائو کر رہے ہیں وہ بلکل نہ کریں کیونکہ ناغہ لینڈ کے پاس اب میں جب وہاں چلوں گا ایک سوپا ہیرو ہے آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس سوپا ہیرو کا نام ہے ٹی مین ٹی مین کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے سوپا ہیرو میں دکھاتا ہوں play on کریئے ٹی مین کیا ہے یہ دیکھ کے تو پورا آپ ہی کے جیسے لگ رہا ہے میں ہی ہوں مگر بیجیتلی اوڑ پاتا ہوں نیونی سے نہیں اوڑ پاتا ہوں چل ویسا تھوڑا کر لیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی مین کی سپرتی رانی جی بھی بہت زبردس فین ہو گئے ہیں ہاں میں بھی ان کی فین ہوں ایک بات بتائیے کہ یہ آپ نے کہا تھا کس نے پھیلا دیا یہ کہ ناغل ان کی لوگ آدمی کھاتے ہیں آپ نے ملے ایک بیان سنا تھا آپ کا نہیں ستے بات بول رہا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں میں جب پہلے پہلے دلی آیا تھا انیس سو نینیانوے میں اور میں گوونپوری ایکسٹینشن میں میں گلی نمبر تیرہ میں رہتے تھے ایک سردار جی تھے ان کی کرائی کی مکان میں ہماری ماما جی کی ساتھ میں رہتے تھے تو گنے کی رس پینے کا مجھے بہت شوق تھا ہماری طرف میں وہ نہیں ملتا تھا یا تو ڈیماپور میں کبھی کبھار ہوتا تھا تو وہ گلی کی انت میں ایک گلے کی رس والا دوگان چلاتے تھے تو برف لگا کہ شیشہ میں ایک دم ہلا ہلا کے مجھے پینے تو بہت بار وہ بات کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں میں بھی تھوڑا بہت بات چیت کر لیتے تھے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں ایسے واتاورن کبھی نہیں دیکھا تو ہم بھی تھوڑا من میں بہت سارے شنکھاؤں کو رکھ کے میں لوگوں کے ساتھ مل ملاب کرتے تھے اس سمجھ تو ایسا بھی ابھی بھی موٹا ہے سمجھ میں بھی تھوڑا ایسا ہی تھا تو لوگ ہمیں بات چیت کرنے آ جاتے ہیں تو پوچھتے تھے آپ لوگ اور صرف ایک جگہ نہیں بہت سارے ستانوں میں کہ آپ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں میں بلتا ہے آپ لوگ کی طرح ہی سب کچھ کھاتے ہیں مطلب کھانا چاول کھاتے ہیں زیادہ ترے چاول کھاتے وہاں تو سنا کہ وہاں تو آدمی کھاتے ہیں مجھے پوچھ رہے ہیں ہم کو تو معلوم نہیں ہے یہ تو ہماری لوگ آدمی تو نہیں کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایک سمیں تھا جب ناغلین میں بہت سارے وشیو میں لڑ جھگڑنے کا ایشوز تھے اس سمیں بہت لوگ آنے جانے اکوائے فیل جاتے ہیں اب یہ جو ناغلین کو لے کر اب جو انفرمیشن اور جو افوائے پھیلی تھی اس زمانے میں پہلے تو کیا وہ ابھی بھی ہیں اور کیا افوائے ہوتی تھی تب وہ نہیں وہ تھوڑا سا ستیا تھوڑا سا جیادہ جھوٹ اور کہانیاں مزیدار ہیں جنجاتی جو ہے وہاں کے آدیواسی جنجاتیاں ہیں سترہ آٹھارہ جنجاتیاں ہیں تو زیادہ تر وہاں تام سی کھانا کھاتے ہیں ہماری لوگ تو کمپلیٹ پچر یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ سب کچھ کھاتے آدمی بھی کھاتا ہے اور ہمیں یہ پروپلوم ہو گیا یہ لوگ سوچ رہا ہے کہ میں بھی آدمی کھاتا ہوں اور شک مجھے کیوں نہیں کرے گا لوگوں سے تھوڑا اور بڑا اور گنے کی جوز خوب پی رہے ہیں نا تو ایک ان کا ہی سٹیرو ٹائپ نہیں میرا بھی سٹیرو ٹائپ تھا کہ یہ لوگ ہماری بارے میں یہ سوچ رہے ہیں تو زیادہ تر اس کارین میں گھر سے زیادہ نہیں نکلتا تھا مطلب آپ کی فیوریٹ کوزین کیا ہے کیا کھاتے ہیں ہم؟ پسندیدہ کیا ہے؟ سب کچھ کھاتا ہوں سبجی اچھا لگتے ہیں اب اس میں ٹپنی من دینا نہیں لیکن ایک جگہ ٹپنی میں دوں گا ابھی میں نے ٹی مین دکھایا تھا لیکن ٹی مین جو ہے وہ کسرت کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں ناغلنج جیسا باتابرن میں رے کے کسرت ہی ہوتے رہتے ہیں میں ایک میٹ کچھ دکھانا چاہتا ہوں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ایک بار دکھائیے اب یہ درشکوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ سپرسٹار اکشے کمار اور تیمجن جی کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی پلے آؤون کری اس کو یہاں پر سرا یہ بڑی انٹرسنگ ہے یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھو کیا دیکھو I am not vip I come earlier than audience انسپائیڈ بائی اکشے کمار یہ دیکھیں اب انہوں نے لکھا کہ دیکھو میں vip نہیں ہوں لیکن میں جلدی آتا ہوں اکشے کمار جی سے انسپائیڈ ہوں انہوں نے لکھا اکشے کمار نے ہا 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 thank you I am very inspired by your sense of humor انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں آپ کی sense of humor سے بہت زیادہ انسپائیڈ ہوں پہلے زوردار تالیا ہو جائے دیکھیں یہ تو سمجھ میں آیا یہ پوری سٹوری تیرے سے اکشے کمار صاحب کی ملاقات ہوئی نہیں اب آپ شلپا شیٹی کو دیکھنے جائیں گے تو کیسے ان سے ملاقات ہوگی نہیں شلپا شیٹی جی چلا گیا کوئی اور لے لیا تو نہیں چلے گا لیکن یہ کسرت والا مابلہ کیا ہے یہ بتایا نہیں کسرت کرنے میں زیادہ مشکل تو ہے نہیں مگر مشکل بہت ہے میں آج کل تھوڑا بہت یوگا سے انسپائیر ہوں مگر ایک دو کاریکرم ہی کر پاتا ہوں اور کوشش چل رہا ہے دینے دینے سے بڑھیں گے ویسے اپنے یوگ دیبا صادر دین یوگ کیا تھا ہاں شیرات کو تو چار آدمی ملا کے مالش کیا مجھے ستے باد مل رہا ہوں کون سا آسن آپ کا فیوریٹ ہے مجھے آپ یہ بتایا کون سا آسن کی وجہ سے چار لوگوں نے مالش کیا آپ کی ایک پیر کو ایسا کر کے کچھ ایسا کر کے پورا کمر گھمانا اپرتا ہے تو ان سب چیزوں کے لئے مطلب اتنا گھمانا تو نہیں ہوتے ہمارے ٹوریزم ویباق کے ساتھ میں کر رہا تھا تو پتلے لوگ کے لئے بہت آسان ہے اپنا پتلے لوگوں کے لئے جیادہ مشکل نہیں ہے یوگا کرنا موٹا لوگوں کے لئے تھوڑا مشکل ہے مگر کوشش پورا کیا ایک آسن بہت اچھا ہے ایسا کر کے سونا اور سب کچھ چھوڑنا اور سب کچھ چھوڑنا آپ مجھے ایک بات بتائیے کوئی آسن آپ یہاں پہ کر کے دکھائیں گے وہ کلپ بھیجیں گے اکشے کمار کو وہ بعد میں کروں گا اویر کو کوئی بھی ٹرائے کر کے بتائیں بس ہاتھ ہی اٹھا دی جائے ہاتھ ایسا نہیں ایسا کر کے آسن ایسا کرتے ہیں دیکھو بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن زوردار تعلیہ ہو چاہیے آپ کا مائشن بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن سکھ آیا تھا اس لیے آپ نے سموڑ تلوش آسن ساتھ ساتھ لکھا تھا اوکے انجلی تیم این جی سیک سوال ہے نیا نام بھی ہم لوگ جان گئے ہیں ایسا رویہ کشتر ایکٹیو مدینہ بڑی آسن نشان جی نے دکھا بھی دیئے پوست کرتے ہیں ایسا ایک اکسی اور جنا ہماری ایک دوست ہے ہم لوگ کل کی پوسٹ یوزولی ہم لوگ شام کو ڈیسائیڈ کرتے رات کو اور کچھ بھی کنٹینیوز پوسٹ کرنا ہے تو ہم لوگ ایک دوسروں کو کچھ سمیہ دیتے ہیں ہم لوگ ایک گروپ ہے اس میں ہم بھی اپنے رائوں کو رکھتے ٹپنیوں کو رکھتے اور وہ لڑکا بہت بڑی ہے اور یہ جو سنس او فیومر والا پوسٹ ہے یا ری ٹویٹ ہے یہ تو آپ ہی کرتے ہوگے اویسلی اس پرسنیلیٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم رکھنے آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا ایک پوسٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ شاید آپ ہی نے پوسٹ کیا ہے یا آپ کی ٹیم نے کیا ہے ذرا دکھائیے اس کو یہ یہاں پر پوسٹ میں آپ نے لکھا ہے زندگی میں ہر دم ہسنا ضروری ہے ویسے تو میں بڑا سخت آدمی ہوں لیکن یہاں میں پکھل گیا آپ پانچ لڑکیوں کے ساتھ تھڑیں جب ہماری اتنا بہن لوگ جبرجستی پھوٹو کھچنے آ گیا نہیں پکھلے گا کیا یہاں پہ تو نہیں پکھلے نا وہ بات میں بات کریں گے پھلی ایک پیار کا ذکر آپ نے کیا آگرہ کی بات آئی تو پریم کرنے کی ادھکار کی بات بھی آپ نے کہی سب کو ہے شادی کی چرچہ بھی ہوتی ہے آپ کی نولیج کے ذریعے اس سوشل پلاٹفارم کے ذریعے لوگوں کو ناغلن کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی ہے ایک سکون کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اس سکون میں پیار کے لیے پریم کے لیے ٹائم نہیں مل رہا یا یہ کہوں کہ بی جے پی اپنے کاریکارتاؤں سے اتنی محنت کرواتی ہے کہ سمجھ نہیں ملتا کیونکہ شادی کی چرچہ آپ کی بہت ہوتی ہے یہ سب بات آپ کی چینل میں میں بولنا نہیں چاہتا ہوں بی جے پی کی کاریکارتاؤں کو دیکھئے ہیں بہت لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور ہماری گرو جی سے لے کے آئے ہیں بہت لوگ ہے ویسا اور ہماری خیال سے شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ لوگ برا نامانے مگر سکون شادی نہیں کرنے میں ہی ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک چیز پوچھا چاہ رہا ہوں راحل گاندھی نے بھی بول دیا کہ جیسے ہی انہیں من مطابق لڑکی ملے گی وہ شادی کر لیں گے لالو یادب نے بھی راحل کو جلدی شادی کرنے کے سلا دیئے آپ تو اس سے ایک دم ہٹتے جا رہے ہیں کیا معاملہ ہے نہیں نہیں ہماری خیال سے لالو جی صحیح ٹپنی راحل جی کو دیا وہ کر لینا چاہیے ہم سے عمر میں بڑا ہے وہ کریں گے تب سلمان خان کریں گے سلمان خان کریں گے تو ہمارے ایک منتری ہے ناغلن میں پیوانگ جی وہ کریں گے اگر وہ تینوں کر لیا تو میں بھی کیا معلوم کر لوں تو تھوڑا ایک ایک کر کے فٹا فٹ کر لینا چاہیے آپ نے اپنے حساب سے سب ہی کی ویسے ذمہ داریاں تیہ کر دیے بہت بہت جنگیہ لیکن بنے رہیے اب ایک راپیڈ فائر راؤنڈ ہے میں آپ کو یہاں پر دو تصویریں دکھاؤں گا آپ کی پرسنل چوئیس ہے آپ کو ایک پک کرنا ہے اور میں چاہوں گا یہ آڈینز ذرا زوردار اس وقت تالیاں بجھا ہے پارٹی کی چوئیس نہیں ہے یہ میں آپ کا پرسنل چوئیس پوچھوں گا اب ذرا پلی آن کریں ہمارا پہلا سوال کیا ہے اور ہماری پہلی دو تصویریں جو ہیں وہ دکھائی ہیں یہ دو کی تین بھی ہو سکتی ہے سبوں کو لے کے چلنے کے لئے پروتر میں ہمانتہ بسوہ سرمہ جی اوکے اب دوسرا سوال پلی آن کریں اس کو ذرا یہاں پا بہتر کلاکار کون شاروک خان یا اکشے کمار اکشے کمار اوکے اب میرا اگلا سوال ذرا پلی آن کریں اگلا سوال یہ ہے دیدی نمبر ون کون ہے دیدی نمبر ون تو ممتہ جی ہی ہے اوکے اگلا سوال پلی آن کریں اگلا سوال جو ہے ہمارا دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کا مقابلہ کس سے ہے راہل گاندی جی سے ہے ممتہ بینر جی جی سے ہے یا پھر ارون کے جیبال جی سے ہے ان تینوں میں سے کسی سے نہیں ہے میرا اگلا سوال دیکھئے گا ذرا اصلی سوپر ہیرو کون ہے مفلر مین ریٹرنز یا ٹی مین ٹی مین ریٹرنز ٹی مین ابھی تک ہماری جو باتچیت ہوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کیا بی جے پی صرف ہندووں کی پارٹی ہے آپ کو کیسے لگتے ہیں بی جے پی ہندووں کا پارٹی ہی نہیں ہے بی جے پی اس دیش کا پارٹی ہے ایک نیشنلسٹ نیشنل پارٹی ہے لیکن ہیمنتہ بسوہ سرما جی میں نے ان کا خود انٹرویو کیا ہم لواری پوری ٹیم گئی انہوں نے کہا دیش میں تمام مدر سے بند ہونا چاہیے لب جہاد کی اکثر باتیں اٹھاتے ہیں بی جے پی کے نیتا دھن پرورتن جیسے مددے اٹھائے جاتے ہیں کیا وہ صرف ہندو ووٹ بینک کے اوپر ہی فوکس نہیں کرتے ہیں ہمارے خیال سے وہ ہماری جو بڑا ہیمنتہ جی اس وشیو کو ہم سبوں کو سمجھنے کے لیے صرف اس روپ سے نہیں دیکھنا چاہیے جو ہو رہا ہے اس مدرسوں میں جو ہو رہا ہے وہ بہت ستانوں میں گلت ہو رہا ہے تو اس لیے ہماری خیال سے ایک دیش بھکت نیتا ہونے کی کارن ان کو ان چیزوں کا ٹپنی دینا پڑتا ہے نہیں ہونے سے یہ نہیں ہے کہ باجپا کسی دھرم کی خلاف ہے یا وہ صرف ہندووں کے لیے کام کریں گے ایسا نہیں ہے میں بھی تو عیشائی ہوں اور باجپا ہمارے لیے بھی تو ہے بکش ہر منج سے یہ بات کہتا آ رہا ہے کہ اصل مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے جو اہم مددے ہیں ان پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے چاہے وہ بیروزگاری کا ہو مہنگائی کا ہو بجلی کا ہو پانی کا ان مددوں پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے یہ بپکش کیا عارف ہوتے ہیں مہنگائی کا بیروزگاری کا بجلی کا یا پانی کا ان وشیوں میں باد ہوتا ہے اور ان وشیوں کی بارے میں ہماری سرکار کہیں بھی ہو سب چیزوں کو صحیح طریقہ سے لے چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں بپکش ہمیشہ کہتے ہیں مہنگائی بھر گیا یہ بھر گیا ابھی ٹماٹر کا قیمت بھر گیا پیاز کا قیمت بھر گیا تیل کا قیمت بھر گیا یہ بات کرتے ہیں مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دیش میں پیسے بھی کتنا آ گیا اگر آج آپ برا مت مانیے میں سب چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا راجنیتک طور سے مگر اگر آج آپ دو ہزار کا موبائل فون نہیں کھڑیتے آپ آپ آج کم سے کم بیس ہزار کا بیس ہزار کا موبائل فون کھڑیتنے کا جیپ میں پیسے بھی تو آ گیا آج سے جس سمیں ٹماٹر کا کلو میں دو روپیا تین روپیا تھا اس سمیں میں الگ بات تھے ایکونومی بھی تو برا ہے اس دیش کی ایکونومی بھی تو برا ہے اس دیش کے لوگوں کی پاس پیسہ ہے آبھی چاہے وہ ڈیجیٹلی ہو یا اندہ مارکٹ پیسہ ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کانٹیسٹ لے کے آ رہا ہوں یہ ریپیڈ فائر راؤنڈ ہے لیکن آپ کو جواب یس اور نو میں دینا ہے یہ پلیکار آپ کے بگل میں ہے اس ریپیڈ فائر میں میں آپ سے سوال پوچھوں گا اس کے آپ کو جواب دینا ہے کیا آپ لوگ تیار ہیں ریپیڈ فائر کے لیے اب یس سنائی دے رہا ہے مجھے ذرا زوردار تالیا ہو جائے ریپیڈ فائر کا پہلا سوال آ رہا ہے پلے آن کریے جمبو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹایا جانا صحیح تھا یس یا نو ناغالینڈ میں دھارہ تین سو اکھتر اے جاری رہنی چاہیے لیکن کشمیر میں ہٹانا ٹھیک ہے ناغالینڈ میں جاری رہنا چاہیے تیمجن جی کشمیر کا اس کا درد اپیوک تھا اوکے تین سو اکھتر ناغالینڈ کا صد اپیوک ہے ناغالینڈ سمو کو برانے کے لئے اس کو ونچت ستیتی سے آگے برانے کے لئے اچھے کام کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اگلا سوال پلے آن کریے ذرا مہنگائی روزگار دیش میں سب سے بڑا مدہ ہے یس یا نو سر نو پورے دیش میں بیف بین ہونا چاہیے یس یا نو بیک پورے دیش میں بیف بیف بین ہونا چاہیے گوماس پاس زوردار زوردار تالیا آپ نے ہمیں کئی سارے سوالوں کے جواب دیئے تیمجم جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے سب سے نکالا آپ ہمارے ساتھ آئے یہاں پر تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ دلی انسی آر کی ہر چھوٹی بڑی خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اپنا پسندیدہ چانل ٹیوی نائن دلی انسی آر فیسپوس ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمیں سرچ کریں ایڈ در ای ٹیوی نائن دلی انسی آر پر